تقسیم کشمیر کی کسی بھی سازش کو کامیاب نہیں ہونے دیں گے ان خیالات کا اظہار آل پارٹیز کشمیر کانفرنس کے امایدین نے یہاں مقامی حال میں خطابات کرتے ہوئے کیا ان کا کہنا تھا کہ گلگت پلتستان کو پاکستان کا صوبہ ہرگز نہیں بننے دیں گے اس اہم کانفرنس کی صدارت صدر جمعہ کشمیر لبریشن فرنٹ برطانیہ لیاقت لون نے کی اس موقع پر سید نظیر گلانی صدر جمعہ کشمیر ہیومن رائکس کونسل پروفیسر زفر خان سابر گل نسیم اقبال خان اسیم ابراہیم خان ایڈوکیٹ تنویر ملک یاسر نویت خواجہ کبیر ارشاد ملک مفتی محمد خالد انصر علی خان خواجہ حسن تیفور اکبر اکرام الحق امجد نواز خان عاصف شریف کمر خلید اور دیگر نے خطابات کرتے ہوئے کشمیری قوم کو تقسیم کشمیر کی تمام ترسازش نکام بنانے کے لیے اتفاق و اتحاد کا پیغام دیا جمعہ کشمیر لبریشن فرنٹ یوکے زون نے آج آل پارٹیز کانفرنس کا انعقاد کیا یہ کانفرنس گلگت بلتستان ایشو پر بلائی گئی تھی آج یہاں پہ تمام پولیٹیکل پارٹیز کمیلٹی ایکٹویسٹ اور ریلیجس سکالر نے تقسیم کشمیر کے کسی بھی فارمولے انکلوڈنگ گلگت بلتستان کو پاکستان کا پانچوان صوبہ بنانے کے منصوبے کو ریجیکٹ کیا اور ہم نے یہاں پہ ایک پلان آف ایکشن تیار کیا ہے ہم وہ پلان آف ایکشن انٹرنیشنلی یہاں پہ پاکستان کی جتنی امبیسٹیز ہیں ان کی جتنی اتھارٹیز ہیں پیسولی ان کے سامنے وہ اپنا احتجاج ریکارڈ کروائیں گے اور اگر اس کو کنسیڈر نہ کیا گیا تو پھر ہم ان کا احتجاج جو ہے وہ ہمارا جاری رہے گا نیاست جمہور کشمیر کے شہری دونوں اطراف سیس فار لائن کے وہ کسی بھی طرح کی تقسیم کے خلاف ہیں وہ یا ہا یونیل ٹیریٹری بنے یا پاکستان کا پانچوان پرویڈنل صوبہ نیاست جمہور کشمیر کے شہری اپنی استطاعت بسات کے مطابق جو ڈائسپرا کخمری ہے وہ اس کو ریزسٹ کرتا ہے وہ اس کو ریزسٹ کرے گا دیکھیں جی جو آج کانفرنس تھی انہوں نے بہت محنت کی تھی اور کشمیر جو اس کی جو ٹیریٹریل انٹیگریٹی ہے اس کو ڈیفینڈ کا نام سب کا فرض ہے اور پاکستان کا کیس بھی یہی ہے کہ وہ کشمیر کی جو ٹیریٹریل انٹیگریٹی ہے اس کو ڈیفینڈ کرے ہندوستان بھی ڈیفینڈ کرے اور یونائٹی ڈیشنز کا ایک میکنزم ہے جس میں یہ واضح ہے کہ یہ جو ملک ہے اس کا فیوچر کیا ہوگا یہ آج جو ہم یہاں پر اکٹے ہوئے ہیں اس کا ریزن یہ ہے کہ جو ریسنٹلی ایک ریزلیشن ٹیبل ہوئی ہے پاکستانی سنیٹ میں تو یہاں پر یہ فیصلہ ہو گیا کہ اس کو ریزسٹ کریں گے اور جو انڈیا نے بھی ایک سیاسی ڈاکہ ڈالا ہے تو اس کے خلاف بھی اور اس کے خلاف بھی کوشش ہوگی کہ اس کو ہم دنیا تک لے جائیں اور ان دونوں فورسز کو ہم ایکسپوز کریں گے پاکستان کی لیڈرشپ سے بھی ہم ریکویسٹ کریں گے انڈیا کی لیڈرشپ سے بھی ریکویسٹ کریں گے کہ یہ ان دونوں گورنمنٹس کو جو ہے کہ وہ ان کو سمجھیں اس میں کوئی جو ایشو چر رہا ہے کہ گلگت بلتستان کو صبح بنایا جا رہا ہے گلگت بلتستان کو صبح بنانا جو ہے اس کے ہم جو ہے مزہمت کرتے ہیں اور اس لیے کہ یہ پاکستان کے ستر سارا موقف کے خلاف ہے پاکستان نے جو یونائٹی نیشن کے اندر جو نقشہ پیش کیا ہے اور جو ان کی قراردادے وہاں پر ہیں وہاں پر یہ ہے گلگت بلتستان اور کشمیر اور جو مقبوضہ کشمیر ہے یہ سارے جو ہے یہ متنازع علاقے ہیں اور یہ کشمیر کے وحدت کے حصے ہیں جیازم اس کے خلاف کوئی بھی کام کرے گا یہ خود پاکستان کے آئین کے خلاف جو جمہو کشمیر لیبریشن فرنڈ ہے یہاں برمینگو میں جو کانفرنس کا اتمام کیا ہے اس میں ہم حکمت پاکستان کو یہ کہنے چاہیں گے کہ وہ اپنے کانسٹیشن ہے آرٹیکل ٹو فیفٹی سیون کو وائلیٹ رہ کریں پاکستان کے کانسٹیشن کے علاوہ جو ریاست جمہو کشمیر کے لوگوں کے ساتھ اس نے انٹرنیشنلی جو کمنٹمنٹ کی ہیں یونائٹی نیشن کے اندر اس کے مطابق ریاست جمہو کشمیر ایک وعدت ہے اور گلگیت بلتستان ریاست کا حصہ ہے اس کا کسی صورت میں ہم جو ہے وہ ریاست سے علاق نہیں ہونے دیں گے اور ریاست جمہو کشمیر کی وعدت کے لیے عالمی سطح پر ڈائز پورا برپور جو ہے آواز بلند کرے گا جمہو کشمیر لیبریشن فرنڈ پر تنیاز ان کے زیر اتمام یہاں پر منقض ہوئی ہے جس میں چودہ سرکردہ جو پارٹیز ہیں جمہو کشمیر کی مختلف اکائیوں کی اور وہ باقی پارٹیز جن کے ممران یہاں پر شرکت نہیں کر سکیں انہوں نے اپنے وائس کلپس ویڈیو میسیجز میں یہاں پر شرکت کی ہے انہوں نے ایک واضح و دو ٹوک موقف دیا ہے جمہو کشمیر ایک اکائی ہے جس کی تقسیم کوئی بھی پارٹی کوئی بھی فرد وہ تسلیم نہیں کرے گا وہ لداخ سے ہو گلگت سے ہو وہ آزاد کشمیر سے ہو وہ جمہو سے ہو وہ سرین اگر سے ہو جمہو کشمیر کی اکائی ناقابل تقسیم ہے اور اس کی وعدت کے لیے یہ ساری تنظیم ہے ہر اقدام تک جائیں گے آج آل پارٹیز کانفرنس میں یہ متفقہ فیصلہ ہوا ہے کہ پاکستان کی طرف سے جو عبوری صبح بنونے کا ڈرافٹ سینٹ میں بھیجا گیا ہے ہم اس کو ریجنگ کرتے ہیں ریاسو جمہو کشمیر ایک متنازہ علاقہ ہے جب تک ریاسو جمہو کشمیر اکمہ مددہ کے چارٹڈ کے مداب ہو کشمیری کو رائٹ آف سلٹ ڈاٹومنیشن کا حق نہیں کیا دا داتا ہم ریاست کی تقسیم کے خلاف ہیں وہ ہندوستان کی طرف سے ہو یا پاکستان کی طرف سے کشمیر کی عرصہ شوہر ناقام بنائیں گے اور گلگت بلتستان کو عبوری صبح نہیں بننے آل پارٹیز کانفرنس ہوئی ہے جس میں یہ حبتہ پایا ہے کہ جو گلگت بلتستان کو صبح بنانے کے حوالے سے یہاں پہ باتے ہو رہی ہیں اس حوالے سے تمام کشمیر جو ڈایسپورا کشمیر ہے انہوں نے اس بات پہ مسترکہ طور پہ اپنا موقع پیش کیا ہے کہ وہ کشمیر کی جو تقسیم کے حوالے سے یا گلگت بلتستان کی صبح بنانے کے حوالے سے کوئی بھی جو اقدام ہوگا وہ اس کی شدید الفاظ میں منظمت کرتے ہیں اس موقع پر گلگت بلتستان کو صبح بنانے کی روک تھام کے لیے مختلف کشمیری جماعتوں پر مبنی مرکزی کمیٹی کا اعلان بھی کیا گیا ایس ایم ارفان تاہیر ورلڈ نیوز بمینگم